ہیلو ایوری ون آج ہم بنائیں گے کھٹی میٹھی آم بھی کی سبزی آپ اس کو لانچی بھی گیا سکتے ہیں چلیے یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ون کیجی آم بھی لی ہے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آپ تھوڑا پتلہ بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی موٹی کٹ کی ہے اور اچھے سے واشگر میں نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے اب ہم کچھ مسالے لیں گے یہ میں نے ہینگ لی ہے ایک چمچ کالونجی لی ہے ایک چمچ زیرہ لیا ہے اور دیر چمچ میں نے سونف لی ہے اب یہ کڑھائی لیں گے اس میں ہم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اب اس میں ہم سوکھی مسالے اٹ کریں گے اپنے میں نے ہینگ ڈالی ہے اور زیرہ ڈالا ہے ایک منٹ کے لیے ان کو سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اپنی کالونجی اور سوفی ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی ایک بار چلا لیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم بھونیں گے بس اس کے بعد ہم اس میں آم بھی ایڈ کر دیں گے جب اچھا سی ایک خوشبو آنے لگے گی تو دیکھیں یہ اچھے سے ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنی آم بھی ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم چلائیں گے اچھے سے دو منٹ کے لیے میں نے چلا لیا ہے یہ اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے میں نے یہ دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو جیسی گریوی رکھنی ہے آپ ویسے پانی ڈالیں میں نے یہ ایک کلو آم ہی میں اتنا پانی ڈالا ہے جتنی ہماری یہ آم بھی ہیں کور ہو جائیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہمیں تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ لازٹ میں ہم اس میں کالا نمک بھی ایڈ کریں گے اب اس کے اندر ہم ریڈ چلی ڈالیں گے آپ کو جتنی اچھے لگتی ہیں آپ زیادہ خاتے ہیں تو آپ تھوڑا سے زیادہ ڈالیں یہ میں نے ون ٹی سپون ڈالی ہے اور اس کو مکس کر دیں گے اور ہم تھوڑی سی ہلدی بھی ایڈ کریں گے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ایڈ کی ہے آپ تھوڑی سی ہی ڈالیں ہلدی اب اس کو اچھے سے مکس دے دیں گے ہم پھر اس کے اندر ہم اپنی کالی مرش ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرش ڈالی ہے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے کورڈنگ اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے جب تک یہ 100% کوک نہ ہو جائے ایک دم سوفٹ نہ ہو جائے تب تک کے لئے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چلے دیکھتے ہیں یہ اچھے سے گل چکی ہے دیکھیں بلکل گل گئی ہے ہمیں اتنی سوفٹ چاہیے تھی اب اس کے اندر ہم چینی اور گھڑ ایڈ کریں گے یہ میں نے تھوڑی سی چینی لی ہے اور تھوڑا سی گھل لیا ہے اس میں ڈال دیں گے آپ میٹھا اپنے اکورڈنگ رکھیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں اب اس کو بھی ہمیں اچھے سے مکس کر دی رہا ہے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے اس میں جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو ہماری گری بھی تھوڑی تھیک ہو جائے گی اس کو میلٹ کر کے ہم دیکھیں گے دیکھیں اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے گھڑ بھی اور چینی بھی دیکھیں ہماری جو گری بھی تھوڑی سی تھیک ہو گئی ہے اور ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں اس کو تھوڑا پتلہ ہی رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور تھیک ہو جائے گی اب اس کے اندر ہم کچھ اور مسائلے بھی ایٹ کریں گے یہ چاٹ مسائلہ اور کالا نمک بان ٹی سپون میں نے چاٹ مسائلہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہ کالا نمک لیا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری آمی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے دیکھیں یہ کتنی پتلی ہے لیکن جب یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد یہ بہت ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے